السلام علیکم ایم سر احسن عبداللہ پتل سیکنڈر میتھ کا ٹاپک انٹیگریشن ایکسسائز 6.3 الڈجبرک فنکشنز کے لیے سبسٹیوشن میتھرڈ میں آج آپ کو سکھاؤں سبسٹیوشن میتھرڈ یہ کہتا ہے کہ جناب کوئی بھی فنکشن جس کے اوپر ہول پاور موجود ہو ہم اس کو ٹی سپوز کر لیں جب ہم اس فنکشن کو ٹی سپوز کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھاوا آئے گا ٹی جبکہ یہاں کیا لکھاوا ہے ٹی سافظ ظاہر ہے کہ integrate this function with respect to x تو we can only integrate x with respect to x اگر ہم نے اس کو ٹی کی فارم میں convert کر دیا ہے تو یہاں بار with respect to t کرنا پڑے گا اس کا مطلب ہمیں ٹی کی value بھی in terms of ڈی ٹی چاہیے ٹی کی value in terms of ڈی ٹی نکالنے کا سبسے آسان ترین حل یہ ہے ہمارے پاس کہ ہم کیا کر لیں اس کا derivative نکال لیں ٹی ٹی بائی ڈی ایکس derivative سب کو معلوم ہے ہمارے پاس آئے گا 3 x square جناب یہاں پر یہ جو value x square with ڈی ایکس لکھی ہوئی ہے اس کی value بھی مجھے in terms of ڈی چاہیے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ 3 یہاں پر multiply ہو رہا ہے اس جانب آ کر یہ divide ہو جائے گا تو یہ value بن جائے گی x square ڈی ایکس کی تو جب میں equation 1 میں یہ ساری value substitute کروں گا تو 8 تو جناب بچارہ معصوم ہے وہ as it is رہے گا x square ڈی ایکس x square ڈی ایکس اس کی جگہ پر میں کیا لکھتا ہوں گا ڈی ٹی upon 3 اور جبکہ یہ جو function ہے یہ کس چیز کے برابر ہے t کے برابر ہے یہاں پر لکھا جائے گا t کا q constants کو باہر نکالا جائے گا اب یہ سوال basic 6.1 کا بن چکا ہے power اوپر آئے گی minus 3 ڈکھے جائے گی اس جانب سمپل سا method power میں ایک add کر کے upon میں وہی number two ones two fours power minus کی ہے تو upon میں لکھے جائے گی اور in the end t کی جگہ پر اس کی value کو آپ substitute کر دیں گے کوئی مسئلہ بالکل ایسے ہی یہاں پر part 4 میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ y square plus 6 y پہ whole power half موجود ہے تو ہم کیا کریں گے جس کے اوپر بھی whole power موجود ہوگی اس کو ہم t consider کر لیں گے ہم نے t consider کیا تو ہمیں پھر اس کی value چاہیے جس میں d y موجود ہے اور یہ value کس طریقے سے آئے گی derivative سے آئے گی تو جانب ہم نے کیا کیا dt upon d y کیا y square کا derivative 2 y آئے گا اور 6 y 6 آئے گا ہمیں value y plus 3 کی چاہیے تو ہم یہاں پر 2 common لیں گے اور جو d y ادھر divide ہو رہا تھا ادھر آکر multiply ہو جائے گا ہمیں y plus 3 d y کی value چاہیے تو 2 جو ادھر multiply ہو رہا ہے اس جانب جا کر divide ہو جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جب equation 1 میں value کو واپس put کریں گے تو y plus 3 d y کی جگہ پر ہم لکھیں گے dt upon 2 جبکہ یہ value ہماری t کے برابر ہے اور اس پہ power half لگ گئی جانب constant کبھار لکھیں گے power کو جب اوپر لکھر آئیں گے تو power ہو جائے گی minus میں جانب integrate کا طریقہ power میں ایک add کر کے upon میں وہی number plus c 2 سے 2 cancel ہوگا half کا مطلب root ہوتا ہے تو value t کی put کر دیں گے further continue کریں گے next video